اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے یہ میں بعد میں بکاوں گا اولاد کو یہاں کیوں لائیں اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھی نا علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی براد ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارے امغال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے یہ دے کر آزمایا ہے یہ سرمایہ دے کر آزمایا دولت دے کر آزمایا ساز و سامان دے کر آزمایا اولاد دے کر آزمایا کہ کیا کرتے ہیں خیر میں لگاتے ہیں بھلائی میں لگاتے ہیں اولاد کی پروری صحیح کرتے ہیں انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا اور یہی فتنہ ہے در حقیقت ایک سورت پیچھے جائیے سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنون لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفل ذالک فاولائک ہم الخاسرون اہل ایمان تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافر نہ کرنے پائیں جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے درہا اور پیچھے جائیے سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں دارا وہ فتنہ یہی تو ہے ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا اب میں ارز کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی ہے دیکھئے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے ایک طرف اس سے محبت ابھی ہوتی ہے دوسری طرف اولاد کو انسان ایسیٹ بھی سمجھتا ہے اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی بابستہ کرتا ہے بیری کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے وہ محض محبت ہے لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھتا ہوا ہے پینشن ہے جو ملتی رہے گی فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیا بنیں گے یہ میرا سہارا بنیں گے تو اولاد کی حیثیت دو گونا ہے ایک طبی محبت دو طبی محبت جو بیویوں سے بھی ہے لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال کے ساتھ انما مالکم و اولادکم فتنہ یہی وجہ ہے میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے شادا فضرات کا بھی ہو جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے پیسہ جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں وہ رسک لے سکتا ہے کوئی بات نہیں میرے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں اولاد ہے میں نے اپنے آپ کو ان میں انجسٹ کیا تھا ایک وقت میں وہ ریپے کریں گے لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے انتہائی بخیل پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آتا چونکہ مرتقیز ہو گئے لہذا وہاں اس کی شدت بہت گہری ہوتی اب دیکھئے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا عجر یہ عجر کیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا بدل اولاد کو انسان ایک اطراقی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانوی برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس مزیر کا اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے اپنے میرے اس مرحاپے میں ظلیل و خان نہ کرتا یہ عجر جو ہے اللہ کے لئے محنت کرو گے ایک پیسہ لگاؤ گے ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لئے اس کا عجر و ثواب ہے وہ ضائع ہونے والی شئے نہیں ہے وہ اس ایٹرنل بینک میں جا کے ڈیپوزٹ ہو گیا ہے جس کا کبھی دیوالہ نکل ہی نہیں سکتا جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا جو لمحہ بھی لگا ہے حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا وہ ایک قطرہ کی جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لئے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ایٹرنل ہو گئی ہے وہ عبدی ہے اس کا عجر اور ثواب محفوظ ہے تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اولاد سعادت بند بھی ہو لیکن وہ سو میز دس فیصت سے دادا کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھا پہ میں آپ کی آپ کی دیکھ بھاگ بھی کرے آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے بڑھے والدیں ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو اب ہمارے ہاں بھی ایسی ہو رہے ہیں اول ڈیج بینیفٹس ہو اور سینئر سیٹیزنز کے لئے کچھ سہولتیں ہو ان کے لئے ایسے اول ہاؤسز بنا دیا جائیں جہاں انہیں ڈیپوزٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڑھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں ہمارے ایش کے اندر مخل ہوتے ہیں ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں بس ان کو وہاں رکھو ٹیلی ویجن رکھ دو یہ کھائیں پیئے اچھا بھلا کوئی نرس ہو دیکھیں ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی طرف سے آئد شدہ ذمہ داری ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے صرف اللہ کی محبت نہیں مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِن فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّ آیَاتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ